ہیلو فرنس میں ڈاکٹر عبید حسین آج کے نئے ویڈیو میں آپ سب کو بہت بہت سواغت ہے اور آج کی اگر ہم بات کریں گے کومن ہوم پیٹ ایک میڈیسن کے بارے میں جس سے ریلیٹیڈ آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گی اور سبھی ڈاکٹرز نے اس میڈیسن سے ریلیٹیڈ اپنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں اپنے اپنے کلینیکل جو ایکسپیرینس ہیں ان کے بارے میں ایکسپیرینس کیا ہے یہ میڈیسن کیوں ڈایابیٹیز کے پیشنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کن لکشن یا پھر کہہ سکتے ایکشن کے بیسز پہ ہم اس میڈیسن کو ڈایابیٹیز کے لیے پرسکرائب کرتے ہیں اس میڈیسن کا نام ہے انسولینم اب بات کرتے ہیں اس کا جو ڈیفرنٹ ایکشنز ہیں اور امپورٹنٹ سیمٹمز ہیں جن میں یہ جن کے بیسز پہ ڈایابیٹیز پیشنٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ میڈیسن انسولین جو سیکریٹ ہوتا ہے ہمارے پینکریہ سے اس کو پورٹنٹائز کر کے بنایا جاتی ہے دوسرا اس کا جو امپورٹنٹ ایکشن ہے وہ ہے کہ یہ سگر کا جو میٹیابولیزم ہوتا ہے اس کا جو ریٹ ہے اس کو انکریز کرنے بہت ہیلپل ہوتی ہے دوسرا اس کا جو میرے ایکشن وہ ہے کہ جو پیشنٹ ڈایابیٹیز سے سفر کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہیلڈی پرسن جو ہے جو ڈایابیٹیز سے سفر نہیں کر رہا ہے جو ہم گلوکوز لیتے ہیں موصلی جس کو ہم چینی بولتے ہیں وہ ہم جب کھاتے ہیں تو وہ ہمارے شریر میں لیور میں سٹور ہو جاتی ہے گلائیکوژن کے روپ میں جب ہمارے شریر کو گلوکوز کی نیڈ ہوتی ہے تو ہمارے جو انسلین جو سیکریٹ ہوتا ہے بوڈی سے وہ گلائیکوژن کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اور ہمارا بوڈی اس کو یوز کرتا ہے تو وہی کام یہ میڈیسن کرتی ہے جو پیشنٹ ڈایابیٹیز سے سفر کر رہے ہیں وہ جن کا انسلین لیول کم ہو جاتا ہے سیکریشن نہیں ہوتا ہے تو فرسٹ اپول بوشٹ اپ کرتی ہے انسلین سیکریٹ ہوتا ہے انسلین کا سیکریشن کو پروڈاکشن کو بہت جلدی بڑھاتی تھی ہے میڈیسن ساتھ ساتھ جو گلائیکوژن کے روپ میں گلوکوز ہمارا لیور میں اسٹور ہو رکھی ہے تو اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے میڈیسن سیمپل سی بات ہے جب تک ہمارے شریر میں گلوکوز کا یوز نہیں ہوگا تو وہ ویسٹ پڑا ہمارے لیور میں رہتا ہے اس کے بعد وہ ایک کچھ بھی کمپلیکیشنز کی ریٹ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے لیور کا فیٹی ہو جانا لیور سروسز ہو جانا لیور کا فنکشنز جو ڈسرپ ہو جاتے ہیں یہ اس کے ایمپورٹنٹ ایکشن ہو جاتے ہیں دوسرا اس میڈیسن کا جو ایمپورٹنٹ ایکشن ہے وہ ہے یہ ہمارے شریر میں جو ایچنگ ہونا ریسز نکلنا خجلی ہونا پھوڑے ہونا یہ اسکن ڈیزیز جو ہوتی ہیں رفنے سانا ڈائیبیٹیز کے کارن ان میں بہت ہیلپول ہے میڈیسن اسکن ڈیزیز کو بہت جلدی ریکوور کرتی ہے ڈائیبیٹیز ہونے کے بجھا سے دوسری جو کمپلیکیشنز ہیں جیسے ریٹائنو پیتی ہے نیفرو پیتی ڈائیبیٹک فوٹ ہیں ڈائیبیٹیز آلسر ہیں یہ سارے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ٹریٹ کرنے بہت ہیلپول ہوتی ہے میڈیسن یہ میڈیسن کا ایمپورٹنٹ ایکشنز ہیں جو ڈاکٹرز نہیں بتاتے ہیں تو اس وجہ سے میڈیسن ایمپورٹنٹ ہے ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے پہلے اگر ثری ایکس یا سکس ایکس میں یوز کرتے ہیں تو کیونکہ یہ میڈیسن جو ایکشن ہے اچھا خاص ایکشن جو لور پوٹینسی میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس لئے پر کروں گا میں کہ ثری ایکس یا سکس ایکس میں یوز کریں تو چار چار ٹیبیٹ سبح دو پہ شام لے سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا اس کے بعد میں ہمیں ایک کمبینیشن لینا ہے جو مدر ٹنکچرز ہیں جیسے جیمنیما سیلیوستہ ہے جیمنیما سیلیوستہ کے بعد سائجیزیم آتی ہے اور سیفلینڈرا انڈی کا ہے اور ایبروم آگستہ ہے چاروں مدر ٹنکچر کو آپ مکس کر لیں ایک بوتل نیوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ڈائیپیٹیز میں ایک طرح سے کہہ سکتے بہت جلدی ریکووری ملے گی آپ کو ڈائیپیٹیز سے اور جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں انہیں بہت جیادہ اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت جلدی آرام ملتا ہے آج میں ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں گا بہت